میں ہی مل گیا ہے ہائے تمہیں ریل کیم بنائی دی کامر ہے السلام علیکم ایفریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہم جا رہے ہیں سوزین کی شادی پر شادی ہو یا اید ہو یا کوئی بھی موقع ہو اور لڑکیاں سے لاؤن نہ جائیں یہ ہو نہیں سکتا اس لئے میں بھی سب سے پہلے بھاگی اپنا مینی پیڈی کروانے اور باقی ساری باتیں بھاگیں میں ویلوگ بنا رہی ہوں نا یوٹیوب کا ساتھ ساتھ تو یہ دیکھیں جی میرا مینی پیڈی ہو چکا ہے اور ایک لیفٹ ہینڈ سے میں نے فون پکڑا ہے یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے اور پھر آتا ہے جی سب سے زیادہ مشکل مرحلہ پیکنگ کا جس مرحلے سے مجھے سخت نفرت ہے لیکن ویلوگ کے چکر میں ذرا خوشی خوشی کر لی کہ چلو سوچا آپ لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ پیکنگ دکھاؤں جویلری سب سے پہلے میں نے رکھی کیونکہ کپڑے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں انسان کے مائنڈ میں ہوتے ہیں کہ یار کیا پہننا ہے تو جویلری سمجھ نہیں آ رہی تھی یار کون سی کیری کروں کیا کروں دو تین قسم کے میں نے وہ ٹکا اور جھمکے وغیرہ نکالے ہوئے تھے لیکن یار میں کیا بتاؤں میرے ساتھ اتنا کوئی بیڈ سین بنا صبح ٹیلر نے جو ڈریس میں نے سوچا ہوا تھا وہ خیر سے سیکر ہی نہیں دیا پیکنگ میں نے جو ہے جویلری کی ساری اس ڈریس کے ساتھ کر لی جو میں نے سوچا ہوا تھا خیر یہ دیکھیں جی یہ میرا میک اپ ہے جس کا برا حال بیگ اندر سے اتنا گندہ اتنا میلہ ہو رہا تھا اور رات کا کوئی ایک بجرہ ہوگا آئی گیس لیکن ابھی پیکنگ کرنی تھی تو میں نے کہا بس جیسا بھی ہے نا گزارہ کرو تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا تم لوگوں کو دکھا دیتی ہوں جب شادی وادی پہ جانا ہوں تو میں کیا کیا چیزیں ساتھ کیری کرتی ہوں یہ میں نے دو فانڈیشنز رکھیں تھی ایک شارلٹ الوری کا تھا ایک فینٹی بیوٹی کا تھا یہ ہودا کا بلش ہے مطلب آپ لوگ دیکھ رہے ہو جو چیزیں میں رکھ رہی ہوں چیزیں چیزیں تو یہ لپسٹکس میں نے ایک دو رکھی ایک دو ڈاک شیڈز رکھ لیتی ہوں ایک دو لائٹ شیڈز رکھ لیتی ہوں مکس اینڈ میچ کر کے گزارہ ہوئی جاتا ہے پیلٹس میں نے دو رکھیں تھی ایک خدا کی رکھ لیتی مطلب اس میں سارے ہی شیڈز ہیں اور ایک اس کی رکھ لیتی مسارت نسبہ کی یہ میرا جو ہے نا سکن کیر بیگ ہے اس کے اندر میری ساری سکن کیر کی چیزیں ہیں لیکن اس پہ میں نے لیشز بھی ڈال دی دی اور اس پہ میرا گلو بوسٹر سیرم بھی پڑا جو میں نے سب سے پہلے ڈالا تھا اس لئے وہ سب سے نیچے چلا گیا ہے تو یہ میری پیکنگ آلموسٹ نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ دن ہو گئی تھی دن کر کے میں سوئی تھی پر کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جب صبح اٹھتے ہو ریڈی ہوتے ہو تو کچھ چیزیں آپ نے اینڈ پہ ڈالنی ہوتی ہیں تو وہ میں نے پھر چھوڑ دی تھی تو میں اپنے ہزبنڈ سے کی کہہ رہی تھی کہ ابھی بیک کو بند نہیں کرتے اس کی زپ کھولی رہنے دیتے ہیں جو باقی کا سمان رہ گیا ہے وہ ہم صبح اس کے اندر ڈال دیں گے پھر پیکنگ کر کے جو لگی زوروں کی بھوک رات کا کھانا نہیں کھایا تھا ڈینر نہیں کیا تھا پھر رائس پڑے تھے یہ بھی میری ممہ کے گھر سے آئے تھے میرے ہزبنڈ کو بھی تنی بھوک لگی وی تھی مجھے بھی تنی بھوک لگی وی تھی ساتھ ساتھ روڑ سے رائس کھایا پھر کچھ آرڈرز آئے ہوئے تھے لو بوسٹر کے یار وہ پیک کیے مطلب کہ صحیح والی مت وجہ تھی جب آپ جوب پرسن ہو تو پھر اس کے بعد میں نے بات لیا ابھی ابھی میں نے ہاکی آئی ہوں ابھی صحبہ تین ہو چکے ہیں بہت لیٹ ہو گئے میں نے صبح جاب پہ پی جانا ہے اور جاب سے پھر میں نے نکلنا ہے بارہ ایک بجے تو اب آئی اس پس سونا چاہیے بال گیلے ہیں بس کی بال جلدی سے ٹرائے ہو چاہے ہیں اب یہ صبح ہو چکی ہے اور ہم ڈائی بو ٹرمینل آ چکے ہیں ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بائے بس جا رہے ہیں کیونکہ میری سسٹرز کا بھی پلان ساتھ بن گیا تھا کیونکہ شادی تھی چلو میں نے کہا شغل ملایا تو بچے بھی ذرا ہو لیں گے انجوائے کر لیں گے بس جی پھر ہم نے ادھر ہی بیٹھ کے ناشتہ کیا ناشتہ کیا ہی کرنا تھا یار صرف چائے پی ساتھ میں بسکٹس کھا لیے تھوڑا سا نہ آثر ہو جاتا ہے چائے پی کے ایسا ہوتا ہے تو بس اب چائشے پی لی ناشتہ کر لی ہے اچھا ہوا یہ تھا سین ہماری تھی پونے بارہ بجے کی بس جب ہم یہاں آئے تو انہوں نے بولا کہ بس کسی ریزن کی وجہ سے لیٹ ایسا وائک کی بس ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا تھا ہم نے بیٹھ کے یہاں پہ بس ویٹ کیا بس کا کہ جلدی سے بس آجے ابھی میں اتنے شور میں بیٹھ کے وائس آور کر رہی ہوں آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے یہ شور وور سنائی دے رہا ہو میں اس وقت انڈیگو ہوتل کے اٹھارویں فلور پہ بیٹھ ہی ہوں اور یہاں بیٹھ کے میں جب اینا وائس آور کر رہی ہوں تو یہاں پہ یہاں پہ آپ کو شور وور سنائی دے رہا ہوگا ٹرافک کا بھی شاید کی بات ہے تو یہ ہے جی ساری سیچویشن پھر ہماری بس کا ٹائم ہو گیا اور پھر ہماری سفر کا آغاز ہوا سب سے پہلے جو ہے ہم نے سمان اپنا جو ہوتا ہے وہ ان کو دیا اچھا میرے ہس بینڈ بھی بیدہ ویس ساتھ تھے پھوچھتا ہے یہ ہم سے سفر کا آغاز تو سوزین جانوں آئی آم کمینگ سب کو چھوڑ چھاڑ کے تم کیا کیا جھوٹ بولنے پڑے ہو اسپٹل میں کیا کیا بہانے بنانے پڑے اور کس طرح سے میں وہاں سے لیو لے کے نکلی ہوں میری جان تیری خاتر یہ مجھے پتا ہے لیکن میں نے کہا میری بہن کی شادی ہے تو بس جانا ہی جانا ہے اور سب سے بڑھ کے یار جس طرح سے یہ بندی مجھے انوائٹ کری تھی نا یقین کرو بس دل کہہ رہا تھا کہ نہیں یار بس جانا ہی جانا ہے جو بندی اتنا پیار سے بلا رہی ہے اور یہاں پہ یہ میرا میاں میرا پاور بینک چوری کرتے ہوئے میں نے تو کبھی یوز نہیں کیا بس اس ہی کے کام ہی آتا ہے میرے پاس ایسے پڑا ہی رہتا ہے تو یہ پھر وہ جیس طرح بات میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ناشتہ واشتہ کیا نہیں تھا اتنی زیادہ گوک لگی ہوئی تھی تو صرف ہمارے پاس یہ جب باکس میں سے نکلا ایک داسو پہ والا لیز اور ایک چھوٹا سا داسو پہ والا سوپر کا بسکٹ جس میں تین بسکٹ تھے جس سے ہمارا کچھ بھی نہیں بنا تو پھر ایک جگہ پہ یہ سٹاپ کیا سٹاپ پہ پہلے واش روم گئے اور واش روم کے بعد یہاں پہ یہ وہ سٹریٹ فوٹ والے جو ہوتے ہیں انڈا شامی والے برگر جو کہ اف کورس میکڈانلز کے برگر سے زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں لیکن اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں تھا بلکل فضول بلکل فارغ پیسہ ویسٹ چار فرپہ ویسٹ تو بس کون سی گاڑی ہے آپ کی تو اب یہ ہم لہور پہنچ چکے ہیں اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کوئی زیادہ سفر نہیں ہے ملدان سے لہور کا اب نہیں رہ گیا پہلے سات گھنٹے کا ہوتا تھا موٹر پہ بننے کے بعد صرف دو تین گھنٹے کا سفر رہ گیا ہے یہ لہور اور یہ لہور کی پہچان پیچھے کنال روڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور وہ پیچھے میں سیسٹرز بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کو میں نے کہا چلو تم لوگ بھی تھوڑا سا فیم لے لو آجو میرے بلوگ میں ملتان اور لہور پہنچ گیا نال ہے سورائی کی کوریاں لے کے آیا وہ یہاں بکھنائیاں نے کیا یہ لڑ جا کے پنجابیانا بیاں رہے ہیں چلو ہی اب ہم لاہور پہنچ چکے ہیں اور سلوکی سوکتے پی سلوک اپنا شوٹ کر والو ہم بھی ریٹی ہو جائیں پھر دنس تیک پوچھرز تو گایز میں نے چیٹی ہی ہے کہ میں سرزان کی برائیڈ میٹ تو نہیں میڈ بن کے رہ سکتے ہیں ابھی دنک میرا نا ڈڈڈرس نہیں آئے سرزان کی دنک میرے کپڑے اسی تک کر دو اب میں اٹتو گئی ہو تم اور یہ میرا ڈیڈی بیگ اور میرا ڈیڈو باکڈ سٹرز سیرم میں لگا لگوں اس سے بہل چیسی ہیڈریسن مل جاتی ہے میں نے لنز لگائیں اور لنز لگا کے جو حالت ہو رہی ہے نا کیا بتا ہوں آپ لگا کو یہ زورت نہیں ہے مجھے لنز لگانے کی لیکن یہ لگائے لنز لگا کے آنکھے تھے بھاری بھاری لگتے ہیں iraں میرا کوbak سپرک ٹریک ہے میں رہے ج لکھر گیا leerגنا ہ Lane جب آپ رہے ہیں которنسان ہم دانتا یہ دیوج hoop ہے ifiques میرا جزر SIM جانتا عجیہ نہیں سکتا تمہاری ہم درست گناتے ہیں کے مجھے چاہتے ہیں ہے جو نہیں بہت gosto سیہتے ہیں پس بیدا کر ماں میں جنہاں Paris پر مقیلで لہ § یہ ٹکراناتکہ ہے کہتے ہیں جنہاں سرے اور یہاں پہ kinzہ بیٹی میک اپ کرواری ہیں، لائنے لگا رہی ہیں کارش مجھے دی ایسا لائنے لگانا ہاں دیکھو انشرا بہت ہاں بڑا سلائنے لگایا بی بے باہت ہاں بہت ہاں بہت ہاں پتہ ہوتاں میں بھی انیسی لگواست ہی وائو اور یہاں پہ ہماری برائڈ ریڈی ہو رہی ہیں پہلے ہنے انہوں نے ٹکا نہیں لگایا تھا بات ابھی ٹکا لگا لی ہے رائٹ کا مطہ ہرا ہوگی رائٹ کہہ رہی ہے جلدی جلدی گتم میکب اور میکب اس کا مکان نہیں کیا میکب آرٹیسٹ اور یہ موسکان جی ماما ہے جو اس کی ہیر سٹائلنگ کر رہی ہیں سزین کی آئی یہ کسٹا ہے یہ کسٹا کرو میکب کرو میکب کرو میکب کرو میکب کرو میکب کرو موسکان انہا خチا máدیا موسکان بھی ایک ہیر سٹیلیسٹ یہاں پر موسکان چینہ موسکان آپ کی مادر ہیر سٹائلیسٹ مریم میکتنی ہیر سٹائلیسٹ مروقان ایک ہیر سٹائلیسٹ ہی رہین بھی میرے بری بری پروفشششر bounds میں نے اس پر اینے رکھا گیا ہے میں نے اسے 3 سال دیکھا ہے اور میں نے اسے 3 سال دیکھا ہے پہلے سکھا گیا میرا لینر بہت کمال لگایا ہے ناں سے کلتے ہیں یہاں سے کرس باتیں میں نے اسے جن کے پہنوں یا کچھ بھی کہاں یا چھوڑیں وہی ہے میں ہی مل گیا ہے کاری ہوں آ رہی ہے تو کچھ اس طرح سے جی میں ریڈو نہیں ہوں یہ ہے میرا فائنل لک آئیم ان لب وید مائی لک پتہ نہیں کیوں مجھے اچھا لگتا ہے کھاؤ 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 شراب باز بس یہ چمچہ ہے یہ چمچہ جس سے ہم کھا رہے ہیں ایسا مو کونٹا چھوٹا ہے ہمارا ایسا مو پہ یہی چمچہ سوٹ کرتا ہے یہ لوگ ہو رہا ہے سارے چاوال تم میرے کھا گئے ہو کٹیز اس بھی یہ گیا ہے بنا لو نا یہاں پی یہاں رہ کے بنیا ہے چھتز گھنٹے سفر کر دیا دیپر کریں سے اچھتا ہے چھے کہ کئے کہ تو ختم کریں دیپر کریں چھتا ہے پاہار مسکت خمات پاہ 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 ڈیو 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 موسیقی 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 ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے بلوک کا اینس یہاں سے کرتے ہیں یہاں سے یہاں سے ہوتا ہے چودیاں اتر رہی ہیں دلہن کی اور شیز پپی لے لوشن ہالے ہاتھیں چلیں جی تو اب اسی کے ساتھ آج کا ویلوگ ختم کرتے ہیں آج کا دن تو ابھی بھی ختم نہیں ہوا ابھی کافی کچھ ہونا یہاں پر باقی ہے ای ویش میں وہ بھی دکھا سکتی لیکن فیوز اڑ گیا تھا فیوز اڑنے کی وجہ سے سب کچھ لیٹ ہو گیا اور ای ہوپ یہ ویلوگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا ملتی ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ کے کرن اللہ حافظ